ملین کا نمبر اور اس کو کیسے لکھتے ہیں ملین کا نمبر ہوتا ہے 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 سے لکھی ہوئی ہے تو بیٹا یہ ہے ہمارے پاس 3, 3, 6, 3, 9 اگر 10 ڈیجٹس ہوں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہوگی وہ ہوگی بلین کی اگر ہمارے پاس 10 ڈیجٹس ہوں تو جو ہمارے پاس ویلیو ہوگی وہ ہوگی بلین کی اور اگر ہمارے پاس 9 ڈیجٹس ہوں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہوگی وہ ہوگی ملین کی بیٹا یہ کیا 1 ملین 234 ملین 352,405 تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے اور اس کی انگلی شکر لکھیں گے تو اس طرح اگر نمبر میں ایکسپینین فارم میں لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے 1 ملین 234 ملین 34 ملین اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ویلیو آ جاتے ہیں 1000 کی تو وہ ہم دیکھیں گے 300 52,000 لازٹ بیٹا ہمارے پاس 100 کی ہے تو اس میں ہم لکھ دیں گے 400 505 اس طرح ہم کسی بھی نمبر کو ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی فیگر میں بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے بیٹا اپنے کوئسنز کی طرف ہمارے پاس یونر نمبر وانن ہے ایکسرسائز نمبر 1.1 کا کوئسن نمبر وانن ہے اس نے دیا ہوا ہے ریڈ ڈا فالوین نمبر رائٹ ان ورڈز ہمیں نمبر دیئے گے ہم نے اس کو ورڈز میں لکھنا ہے یعنی ایکسپینڈیڈ فار میں لکھنا ہے اب ہمیں جو فرسٹ ورڈ دیا گیا ہے وہ 23 123 اور 405 ہمیں پتا ہے کہ تو لاسٹ والی ویلیو ہے وہ ہوتی ہے 100 کی اور اس سے پہلے جو ہوگی وہ 1000 کی اس سے پہلے ملین کی تو یہ ہمارے پاس ملین کی ہے ملین میں اس میں ہمارے پاس یہ 10 ملین والی یہ انلی ملین والی تو ہم اس کو لکھیں گے 23 ملین 123 405 question 1 کہ ہمارے پاس پارٹ یہ نمبر 1 میں نے آپ کو کیا پارٹ نمبر ہم کریں گے 4 وہ ہمیں دے گے 987 207 212 907 تو ہم اس کو ورڈز میں لکھیں گے 987 ملین کیونکہ میں پتہ جو فرسٹ ویلی ہوتی ہے وہ ملین کی ہوتی ہے اگر اس کے بعد ہمارے پاس 1000 کی ہے تو یہ 212000 اور اس کے بعد ہمارے پاس 100 کی ہے تو 907 لاز میں بیٹا ہمیں اسے نے دیا گیا ہے 1 ملین اب اس کو ہم نے کیسے پہستان رہا کہ 1 ملین کی ویلی ہے کیونکہ اس کے جو ٹوٹل ڈیجیٹس ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 12345678910 اس کے ٹوٹل ڈیجیٹس 10 ہیں یہ 100 کی ویلی ہے یہ 1000 والی ہے یہ ملین والی ہے اور ملین سے پہلے پھر کیا آئے گا بلین تو اس کو ہم نے لکھ دیا 1 بلین اسی طرح بیٹا ہم کوئسٹن نمبر 2 کریں گے ایکسسائز نمبر 1.1 کا رائٹ دا فالونگ نمبرز ان فیگر اب اس میں ہمیں نمبر دیئے گیا ہم نے اس کو فیگر میں لکھنا ہے یعنی اس میں ہمیں ایکسپینڈڈ فارم میں دیا ہے ہم نے فیگر میں لکھنا ہے کوئسٹن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ دیا گیا ہمیں 75,420,714 تو ہم نے لکھا 75 اس کے بعد کومہ 420 اس کے بعد کومہ اور لاسٹ پہ ہم نے دیا گیا ہنڈڈ کی ویلیو 714 تو ہم نے اس کو اس طرح ویڈز میں لکھ دینا ہے کوئسٹن نمبر 3 ہے 2 کا تھرڈ پارٹ ہے بیٹا ہمارے پاس وہ ہمیں دیئے گیا 912,501 اب یہاں پہ 912 ملین ہے تو میں نے ہنڈ کے ملین کی ویلیو لکھ دی 1000 کی ہمیں کوئی بھی نہیں دی گئی تو اس کے جگہ ہمارے پاس 0 آ جائیں گے اور 501 تو وہ ایسے کہ ہم نے 501 لکھ دیا لاسٹ پہ بیٹا ہمیں دیئے گیا 500 ملین تو ہم نے لکھ دیا 500 ملین کیونکہ ہمیں پتہ فرسٹ ویلیو 500 ملین کی ہوتی ہے تو ہم نے لکھ دیا 500 ملین اس کے بعد 1000 کے 3 ہوتی ہے تو 3 0 لکھ دیا اس کے بعد 100 کے 3 ڈیجٹس ہوتی ہیں وہ 100 کے ہم نے 3 ڈیجٹس لکھ دیا لاسٹ پہ بیٹا ہمیں دیا گیا 1 ملین اب 1 ملین کو ہم نے لکھنا ہے تو ہمارے پاس جو ملین میں ویلیو وہ 1 ہے 1 ہے بلین کی ویلیو اور ملین کی کوئی ویلیو نہیں دی گئی تو وہاں پہ 0 آ جائے گا آگے 1000 کی بھی کوئی ویلیو نہیں دی گئی تو وہاں پہ بھی 1000 آ جائے گا اور لاس پہ ہنڈر کی بھی کوئی ویلیو نہیں دی گئی وہاں پہ بھی ہمارے پاس زیرو آ جائے گا تو ہم ان سب کی جگہ زیرو لکھ دیں گے اور بلین کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس وان میں تو وہاں پہ وان لکھ دیں گے اس طرح بیٹا یہ آپ کا کوئس نمبر ٹو بھی ہو گیا ایکسرسائز نمبر وان پوائنٹ وان کا کوئس نمبر وان اور ٹو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے باقی جو ریمیننگ پارٹس ہیں وہ بیٹا آپ نے خود کرنے ہے اگر کسی کو کسی کوئس میں مسئلہ ہو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دے